السلام علیکم ویڈیو میں کچھ لیٹ اپروڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرے لیپ ٹوپ میں کوئی پرابلم تھی اب میں اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ کنٹینیو اپروڈ کروں گی آج کے ہمارا جو ہے دیجیٹل ڈیزائننگ ان فوٹو شاپی کلاس فائیو ہے اس میں میں آپ کو بریش ٹول کا یوز بتاؤں گی کہ ہم بریش ٹول کو کس طرح سے اپنے پرنٹس میں یوز کرتے ہیں یہاں میں نے اپنا کینواز اوپن کر لیا ہے یہاں پر یہ جو ہے سائن یہ ہمیں بریش ٹول فوٹو شاپ میں دیا گیا ہے اس پر لیفٹ فلیک کروں گی تو یہ سلیکٹ ہو گیا اس کے اوپر یہ دیکھیں ڈیفنٹ آپشنز آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر میں اس کو اوپن کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں بہت زیادہ ٹائپس ٹو بریشیز کی ہیں وہ شو ہو جاتے ہیں اس میں روم بریش فلیڈ بریش اور کچھ ٹیکسٹر بریشیز ریزائن بریشیز بھی ہمیں یہاں پر فوٹو شاپ میں دیے جاتے ہیں یہاں پر میں کام شروع کرنے سے پہلے اپنا جو کینوز ہے اس میں کوئی بھی فیلر کر لیتی ہوں تاکہ جو بریشیز میں یوز کروں گی وہ ہمیں پرومیننٹ صحیح سے نظر آئیں یہاں میں سب سے پہلے لیئر اوپن کی ہے میں یہاں پر وہ بکیٹو لے کے تو اپنے کینوز میں پینٹ کروں گی فوٹو شاپ میں لیئرز میں کام کرنا بہت ضروری ہے اس سے ہمارا جو کام ہے وہ حراب نہیں ہوتا یہاں سے میں ایک جو رونڈ بریش ہے سموڈ بوس کو سب سے پہلے سلیکٹ کیا ہے اور اب میں اس سے اوپر سے جو ہے یہاں سے اس کا سائز انکریز یا ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے کوئی بلو پینٹ پکڑا ہے اور میں اس کو اپنے کینوز اپنے شیٹ پر لاکر سن پر جب کلک کروں گی تو اس کا جو سٹوک ہے وہ مجھے شو ہو جائے گا اس طرح سے اس طرح سے آپ کسی طرح سے بھی اپنا بریش یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن کا اب میں نے یہ تھوڑا بلر بریش لیا ہے یہ جو ہارڈنیس ہے یہ شو کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا بریش نظر آئے کتنا بلری یا کتنا ہارڈ ہو ٹھیک ہے اوپر ہمیں اپیسٹی کی اپشن بھی دی جاتی ہے اپیسٹی کی آتی ہے کہ ہمیں جو بریش ہے وہ کتنا سٹرانگ شو ہو یا کتنا لائٹ شو ہو دیکھیں میں اپیسٹی کم کی ہے تو یہ ایک عصم کے نا ہونے کے برابر ہمیں اس کا ایفیکٹ آیا لیکن جب میں اس کو سمودھ بریش کو بھی دیکھیں کیا ہے تو کتنا لائٹ شو ہو رہا ہے لیکن جب میں اس کو اپیسٹی فل کروں گی تو دیکھیں وہ سٹرانگ ایفیکٹ ہمیں اس کا شو ہوتا ہے ہاں میں کوئی اور بریش لیتی ہو یہاں سے اور میں اس کو آپ کا پیٹرن دکھاتی ہوں یہاں سے میں نے یہ بریش اوپن کیا یہ دیکھیں اگر آپ اپنے کلک کو ریلیز نہیں کریں گے تو اس طرح سے آپ کچھ ڈرو یا لکھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف ایک دفعہ سٹیم اس طرح سے کلک کریں گے تو وہ سٹیم کی طرح بھی آپ اپنے بریش کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ٹیکسٹر بریش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے شور ہے اگین میں نے اس کی لیئر اوپن کلوز کی اور اپنی اوپن کی ہے لیئر اب یہاں سے کوئی بریش لیتے ہیں جو زیادہ سے ٹیکسٹر بریشیز ہیں وہ بیگ گرونٹ میں یوز کیے جاتے ہیں کسی بھی پرینٹ یا پیٹرن میں یہ دیکھیں میں نے اس کا سائز انکریز کر لیا ہے اب میں یہاں پہ کوئی اور پین پکڑ رہی ہوں اور اس کو میں اس طرح سے جو اپنے کینورز پر کلک کروں گی یہ دیکھیں میں نے پیچھے بھی لائٹ بیگ گرونٹ ہے اور آگے جو میں نے اس کا کلر لیا ہے وہ بھی لائٹ ہی ہے تو وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیکسٹر ایفیکٹ شو ہو رہا ہے اس کو جو ہمارے جو پرینٹس ہوتے ہیں تھری پیس جو ہوتے ہیں اس میں جو آپ دیکھیں تو بیگ گرونٹ میں اس طرح سے بریشیز یوز کر کے اپنے جو سرفیس ہے اس کو یونیک کرل بنایا جاتا ہے یہاں پر میں نے یہ ایک سکیر بریش لیا ہے یہاں پر بریش کو ہم جو ہے بارڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری شرس ہوتی ہیں اس کو بارڈر بنواتے ہیں تھری انچز فور انچز یاں کبھی سکس انچز تاک بھی جو ہیں وہ بارڈر بنائے جاتے ہیں تو بارڈر میں بھی جو ہے آپ سمپلی اس طرح سے بریشیز کر کے تو ایزیلی اپنے کوئی بارڈر کریٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ جو لائن بنائی ہے بارڈر کی اس طرح سے بھی آپ اپنے بریش کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پرینٹ بنانے میں اب میں نے اوپر سے یہ مارٹ کی ٹول لیا ہے اور اس کے اندر میں اسطح سے سٹریٹ نائن لگا کے اس کو پلان کلر کر رہی ہوں یہ میں آپ کو سمپل ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہم جو برشیز ہیں وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں ٹیکسٹر برشیز جس طرح سے میں نے بیرگرون میں یوز کیا اس کے بعد جو سمود سکر برش ہے اس کو اس طرح سے میں نے نیچے بارڈر میں یوز کیا آپ دیکھیں کہ جو ہماری بارڈر کی لک ہے وہ ہمیں کلیر ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے سمپل برشیز جوز کر کے بھی ہم بارڈر بنا سکتے ہیں اور میں یہاں سے اور آپ کو برشیز ککھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ ڈیزائن برشیز بھی ہیں سمپلی میں نے اس برش کو سلیک کیا اور میں نے اس پر یہ کلک کیا یہ یہاں سے برونکر لے کے کلک کیا تو یہ دیکھیں وہ اسی جس طرح کا برش تھا سہم اس طرح سے ہمیں شو ہو رہا ہے اور ایک بات اس میں برش ٹول میں یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو پرنٹ کرائیں گے تو یہ بلکل نیٹ پرنٹ آتا ہے مطبع یہ بلر ایفیکٹ نہیں دے گا جس طرح کا آپ کو یہ لیپ ٹول میں شو ہو رہا ہے اس کے پیکزل بھی حراب نہیں ہوں گے اور بلکل اسی طرح سے جو ہے پرنٹ میں آپ کا ایفیکٹ آئے گا اگر آپ برش کو ایک دفعہ کلک کریں گے تھوڑا بلر ہوگا لیکن اگر آپ دو دفعہ کلک کریں گے تو وہ جو زیادہ سٹرانگ نظر آئے گا یہ دیکھیں ہاں میں نے یہ لیف پرنٹ لیا اس کو میں اس طرح سے کلک کر رہی ہوں تو کس طرح سے وہ لیف زیادہ شو ہو رہے ہیں میں اگر نیو لیئر اوپن کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس طرح کے لیف برشی تھے اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں یہاں سائٹ پر جو آپشن دی گیا اس کو میں نے کلک کیا یہ پورا کا ایک پینل ہمارا اوپن ہو گیا ہے یہاں پر دیکھیں گے جو سائن ہے اسے ہم لیف کی جو ڈریکشن ہے وہ یہاں پر چینج ہو رہی ہے کہ ہم نے جو اپنا یہ لیف برش ہے اس کے جو ہم نے لیف کریئٹ کرنے ہیں وہ کتنے کس سائٹ کے کرنے ہیں اس سے ہم دیکھیں دیسٹرنس بھی جو لیف کا ہے وہ انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ لیف چاہیے کہ یہاں پر ہمیں کہیں کہیں پر کسی طرح کے لیف سامن جائیں اس طرح سے یہ دیکھیں اور برشیز پہ ہیں میں نے یہ فلاور برشیز کیا ہے کہ دیکھیں اس کی سپیسنگ میں میں کر رہی ہوں سینٹر میں میں نے فلاور بنائے ہیں سائز بڑا گیا یہ دیکھیں وہ کس طرح سے آٹومیٹکلی جو یہ برشیز ہیں آٹومیٹکلی جو ہیں وہ اپنے جو سٹائل ہسو سیٹ کر لیتے ہیں ہمیں یہ سپیسنگ دیکریز کی ہے وہ دیکھیں وہ بہت زیادہ ساتھ ساتھ جڑ کے جو ہیں وہ جو فلاور ہمیشہ ہو رہے ہیں یہ اوپر رونڈ جو سائن ہے اسے ہم ان کی ڈریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں میں آپ ایک اور بات بتاتے چاہوں کہ جو برشیز ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے بھی کریئٹ ہو دی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹکنیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے اپنے مرضی والے ڈیزائن برشیز بنا سکتے ہیں جو بھی کوئسٹنز ہیں وہاں آپ کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پلیز سبسکرائب کر دیں میرا یوٹیوب چینل